پیراگون ہاؤزنگ سکینڈل گرفتار ملزمان خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی آج اعتصاب عدالت میں پیشی ہے نیپ کی جانب سے خاجہ برادران کے مزید جسمانی ریمان کی استعدابی کی جائے گی اعتصاب عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی انتہائی سخت جبکہ پولیس کی بھاری نفری تحیونات کر دی گئی ہے عدالت کے اطراف میں راستے اور کنٹینرز لگا کر خارتاریں لگا کر بند کیا گیا ہے کیس کے حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز محمد سکلین جاوید سے محمد سکلین جاوید سے بھی اپ ڈیٹس لیں گے جبکہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم مزید بات کریں گے عرشد علی سے سب سے پہلے رکھ کریں گے محمد سکلین جاوید کا سکلین جاوید بتائیے گا نیپ کی جانب سے آج خاجہ برادران کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداب کی جائے گی جی طاہر اعتصاب عدالت کے روبرو خواجہ برادران کو آج پانچویں مرتبہ پیش کیا جائے گا جس میں نیپ کی طرف سے ان کو ان کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداب کی جائے گی اعتصاب عدالت کے جج نجم الہصن اس کیس پر سمات کریں گے جبکہ نیپ پروسیکیوٹر وارث علی جنجوہ خواجہ برادران کے مزید پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداب کریں گے جس کے بعد عدالت بکلا کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ کرے گی کہ ان کا مزید جسمانی ریمانٹ دیا جانا ہے کہ نہیں نیپ نے پیڑا گاؤن ہاؤسنگ سائیٹی کیس میں خواجہ سعاد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کو گیارہ دسمبر دوزہ اٹھارہ کو گرفتار کیا تھا جس کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے پہلی مرتبہ ان کا دس روزہ جسمانی ریمانٹ دیا اس کے بعد پھر پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ منظور ہوا اس کے بعد چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ منظور ہوا اس کے بعد آخری مرتبہ ان کا سات روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا تھا اس طرح مجموعی طور پر چھالیس روز تک وہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کی تحویل میں رہے ہیں جبکہ اسی دوران سولہ روز کے لیے راداری ریمانڈ بھی ان کا منظور ہوا ہے جس میں سب سے پہلے یکم جنوری سے چار جنوری تک ان کا راداری ریمانڈ منظور ہوا تاکہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر سکے اس کے بعد لائنڈ جسٹر پارلیمانڈی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آٹھ اور نو جنوری کے لیے ان کا دو روزہ راداری ریمانڈ منظور ہوا تھا اس کے بعد پھر ان کے لیے تین روزہ راداری ریمانڈ منظور کیا گیا جس میں چودہ سے سولہ جنوری تک ان کا یہ راداری ریمانڈ منظور کیا گیا تھا اس کے بعد جب آخری مرتبہ ان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے لائے گیا تو اسی کے ساتھ ہی راداری ریمانٹ کی بھی ایک درخواست دی گئی تھی جس میں عدالت نے بیس جنوری سے چھبیس جنوری تک ان کا راداری ریمانٹ بھی منظور کیا تھا تاکہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر سکے فوجہ برادران پر الزام ہے کہ انہوں نے پیرا گاؤن ہوسنگ سوسائیٹی میں کروڑوں روپے کے فائد حاصل کیے تھے نیب کا الزام ہے کہ وہ ان کے ڈریکٹرز میں بھی شامل ہے اور کیسر امین بٹ ورہ کے ساتھ مل کر انہوں نے کروڑوں روپے کے مالی فائد حاصل کیے تھے ان میں ایگزیکٹیو بیلڈرز کی طرف سے ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کی رقم آئی اور انہوں نے پیرا گاؤن کی طرف سے چالیس کنال ارازی بھی حاصل کی تھی نیب کی طرف سے الزام ہے کہ انہوں نے شاہد بٹ کی آٹھ ارب روپے کے قریب ارازی جو ہے فروغ کر دی تھی جس کا الزام وہ خواجہ برادران اور کیسر امین بٹ ورہ پر آئیت کرتا ہے